اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور وہ بہت آسانی کے ساتھ بہت ہی سمپل طریقے سے یا یہ اردو میٹر ہے اس کو آپ اس کے اندر کیسے سیٹ کر سکتے ہیں یا اس طریقے سے یہ ڈیزائن ہے اسے میں آپ کو مکمل آج آپ کو بنا کر دکھانے والا ہوں کلا شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل رزوان کمپیٹرز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کے نشان کو ضرور پریس کر لیجئے تاکہ جو بھی ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے پہنچے تو چلیے دوستو آسے کلاس ہم شروع کرتے ہیں یہ میں نے کورلڈرو اوپن کر لیا ہے اور یہی بنا کر میں آج آپ کو دکھانے والا ہوں چلیے میں اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہ ڈیلیٹ ہو گیا ہے پھر اس کے بعد یہ دو فول میرے پاس بنے ہوئے ہیں میں آپ کو یہ جو سی ڈی آر فائل ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اور وہی سے ہی جو آپ اس کے اندر سے یہ فول جو ہیں ان کو نکال سکتے ہیں بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جو ہے یہاں ریکٹینگل پر آنا ہے اور جیسے آپ ڈبل کلک کریں گے تو یہاں پر ایک بوکش بن جاتا ہے یہاں پر میں نے ڈبل کلک کیا اور ایک بوکش بن چکا ہے اب اس کے اندر اور مجھے بوکش لینے ہیں دو بوکش اول لینے ہیں ایک تو یہ ہے اور دو بوکش اول لینے ہیں تو یہاں پر کنٹور ٹول ہوتا ہے بلینڈ ٹول کے نیچے ہی کنٹور ٹول ہوتا ہے اس پر آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں سے جتنے لینے ہیں جیسے میں نے یہاں دو ڈالے ہوئے ہیں اور یہاں پر جو بیچ والا ہے اس پر کلک کر دیں گے تو یہاں پر دو بوکش آ جائیں گے اور جو اس کا فانسلہ ہے یہاں سے آپ کر سکتے ہیں جیسے میں نے پوائنٹ فور کیا ہوا ہے یہاں سے آپ جو بھی رکھنا چاہیں گے رکھ سکتے ہیں تو یہاں سے اس کا فانسلہ متعین کر سکتے ہیں اور یہاں سے کتنے ہمیں بوکس لینے ہیں وہ یہاں پر ڈال سکتے ہیں جیسے میں نے دو ڈالے ہوئے ہیں اور جیسے میں بیچ میں کلک کروں گا تو یہاں پر تین بوکس بن جائیں گے ایک تو پہلے سے تھا اور دو بوکش وہ بن جائیں گے جو مجھے بنانے ہیں جیسے میں نے کلک کیا تو اب دیکھئے یہاں پر جو ہے تین بوکش آ چکے ہیں ایک جو پہلے سے تھا اور دو بوکش ابھی اس کے ذریعے بنائے ہیں اور جو اس کا فانسلہ ہے وہ اسے ذہن میں رکھئے پوائنٹ فور ہے ٹھیک ہے اسے ضرور دھیان میں رکھئے اور پھر اس کے بعد یہیں پر آئیں گے اور ماؤس کا رائٹ بٹن دبائیں گے تو اس طریقے کو اپشن نکلیں گے اور یہاں سے بریک کر دیں گے اس پر کلک کریں گے اور یہ جو ہم نے سب سے اوپر والا تھا جو سب سے پہلے ریکٹینگل کے ذریعے بنایا تھا اس کو ہم کریں گے ڈیلیٹ ڈیلیٹ کریں گے ہم اسے کیوں کیونکہ ہم یہاں سے اس کی مارجن چھوڑیں گے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ کلک کیا اور اتنا حصہ ہم نے مارجن کے لیے چھوڑ دیا یعنی ہاشی کے لیے چھوڑ دیا ٹھیک ہے اب پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے سمپلی بس یہ جو فول ہیں اس کے ذریعے ہی ہم نے اس کو بنانا ہے اس کو ہم نے یہاں لے لیا اس کو فول کو سیلیکٹ کریں گے شفٹ کے ساتھ یہ جو بوکش بنایا ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے اور ٹی بٹن دبا دیں گے تو یہ ٹوپ ما جائے گا ٹھیک ہے دیکھ لیجئے اور یہی سے جو ہے ہم ایل بٹن دبا دیں گے تو یہ لیفٹ ما جائے گا یہ ہم نے تی بٹن دبایا تو یہ ٹوپ میں پہنچ گیا اور ایل بٹن دبایا تو یہ لیفٹ ما آگیا ٹھیک ہے اتنا کام کرنے کے بعد ہم یہاں سے جو ہے گائیڈ لائن لے لیتے ہیں یہاں سے اس طریقے سے کھیچیں گے تو یہ گائیڈ لائن آ جاتی ہے اور پی بٹن دبائیں گے تو یہ پیچ کے بیچ ما جائے گی یہ دیکھئے اس طریقے سے اوپر سے ہمیں لینے ہیں اور پی بٹن دبائیں گے تو یہ بھی پیچ کے بیچ ما جائے گی اب پھر اس کے بعد اس پر ہی ہمیں کام کرنا ہے تو اسے میں تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں اور اس کی مجھے کونپی کرنی ہے اس کو سیلیٹ کریں گے کنٹول کے ساتھ اس کو اٹھا لیں گے اور ماؤس کا جو رائٹ بٹن ہے اس کو دبا دیں گے لیفٹ کو چھوڑنے سے پہلے تو اس کی یہاں پر کونپی ہو جائے گی یہ دیکھیں لیں میں نے اس کی کونپی کر دی ماؤس کا جو رائٹ بٹن ہے وہ دبا کر اب پھر اس کے بعد کنٹول آر کریں گے تو یہ اتنا یہاں تک بن چکا ہے اب پھر اس کے بعد اسے پورے کو ہم کیا کرنے والے ہیں گروپ کریں گے کنٹول جی سے گروپ کریں گے یہاں پر گروپ کر سکتے ہیں اور اب یہ جو حصہ ہے جو اس کے باہر کو نکلا ہوا ہے اس کو مجھے ڈیلیٹ کرنا ہے یہ جو گائیڈ لائن سے حصہ باہر کو نکلا ہوا ہے اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو اس کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے یہاں پر ریکٹینگل پر آئیں گے سدھیان سے دیکھئے اور یہاں سے گائیڈ لائن کے ٹچ کے برابر میں سے اسے ایک باکس بنا لیں گے یہاں پر ہم نے ایک باکس بنا لیا ہے اب پھر اس کے بعد یہ باکس تو سیلیکٹ ہے ہی ٹھیک ہے شفٹ کے ساتھ اس کو سیلیٹ کریں گے اس پول کو ہم نے سیلیکٹ کیا اور یہاں سے جیسی سیلیٹ کریں گے تو یہاں پر آپشن آ جاتے ہیں ویلڈ اور اس طرح سے ٹریم انٹر سیٹ تو ہم نے یہ یہ جو ہے ٹریم والا اس پر کلک کرنا ہے جیسے اس پر کلک کریں گے تو یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گا ہم نے یہاں سے اس پر کلک کیا اور یہاں سے یہ دیکھیا آپ کے سامنے یہ ڈیلیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب اس باکس کے ہمیں ضرورت نہیں ہم نے اسے یہاں سے ڈیلیٹ کر دیا اتنا کام کرنے کے بعد اب کیا کرنا ہے اس کی جو ہے ہمیں کونپی کر لینی ہے یا تو ماؤس کا جو ہے پلس بٹن دبا دیں کہ تب بھی کونپی ہو جائے گی یا میں ماؤس کے ذریعے ہی جو ہے اس کی کونپی کر رہا ہوں میں نے اس کی کونپی کر لی اور پھر اس کے بعد مجھے اسے روٹیٹ کرنا ہے اور یہاں سے میں اس کو نبی نمبر دوں گا تو یہاں سے روٹیٹ ہو جائے گا یہ دیکھئے روٹیٹ ہو چکا ہے پھر اس کے بعد اس کو سیلیٹ کرنا ہے شفٹ کے ساتھ یہ جو دو بوکشوں کے بیچ میں جگہ ہے اس کو سیلیٹ کرنا ہے اور ٹی بٹن دبائیں گے تو یہ ٹوپ میں آ جائے گا اور ایل بٹن دبائیں گے تو یہ لیفٹ میں آ جائے گا بورڈر کا جو اصل مسئلہ ہے وہ یہی سے ہی شروع ہوتا ہے یہاں پر خرابی آ جاتی ہے کیونکہ ہم اس کو ایسے اٹھا کے نہیں رکھ سکتے اگر ایسے ٹکیں گے تو یہ بیکار لگے گا تو ہم اسی طریقے سے اسے بلکل اسے سٹا کے رکھتے ہیں بلکل ملا کے رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اب کیا کرنا ہے اسے ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں یہاں سے جو ہے ایک بوکش ریکٹینگل کا ذریعہ چھوٹا سا بوکش بنانا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہاں سے اور اس کے درمیان کا جو فانسلہ رکھا تھا وہ پوائنٹ فور رکھا تھا پوائنٹ فور تو ہم اس بوکش کو بھی جو ہے اتنا ہی بڑا بنانے والے ہیں یہاں پر آئیں گے اور پوائنٹ فور اس طریقے سے ٹیپ بٹنن سے میں نیچے جا رہا ہوں اور اس طریقے سے پوائنٹ فور یہاں کر دیں گے تو یہ اتنا ہی بڑا ایک بوکش بن جائے گا اب پھر اس کے بعد اس بوکش کو سیلیٹ کریں گے شفٹ کے ساتھ اس کو سیلیٹ کریں گے اور ٹی بٹن دبائیں گے تو یہ ٹوپ میں آ جائے گا اور ایل بٹن دبائیں گے تو یہ اس کے لیفٹ میں آ چکا ہے ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے اس بوکش کو سیلیٹ کریں گے جو ہم نے اس میں بیچ میں لے کر آئے ہیں اور یہاں سے ہم کر دیں گے کنورٹ ٹو کرو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد شیف ٹول پر آئیں گے شیف ٹول پر کلک کریں گے اور یہاں سے جیسے ہم شیف ٹول پر کلک کریں گے کنورٹ ٹو کرو کرنے کے بعد اس میں چار نوڈ ایڈ ہو جاتے ہیں اس پر کسی بھی نوڈ پر اگر ہم ڈبل کلک کر دیں تو وہاں سے نوڈ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے یہ آپ کو بات معلوم ہے پہلے سے ہی اس پر میں ادھر والے پر ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہاں سے کیا ہو جائے گا ڈیلیٹ ہو جائے گا میں نے یہاں سے ڈبل کلک کیا تو دیکھیں آپ کے سامنے ڈیلیٹ ہو چکا ہے اب کیا کرنا ہے اس بوکش کو سیلیٹ کریں گے اور شیفٹ کے ساتھ یہ جو پھول ہے نیچے والے اس کو سیلیٹ کریں گے اور یہاں سے ہم پھر وہی سے کر دیں گے ٹرین ٹھیک ہے اتنا کام ہو چکا ہے اور پھر اس کے بعد اس بوکش کو دوبارہ سیلیٹ کریں گے اور پہلے یہاں سے پلٹ دیں گے اس کے بعد ایک مرتبہ ہم یہاں سے اس کو پلٹ دیں گے ٹھیک ہے اور شیفٹ کے ساتھ اپ کے ادھر والے کو سیلیٹ کریں گے اور یہاں سے ہم کر دیں گے اس کو ٹرین اور اب دیکھئے یہ آپ کے سامنے بلکل اچھے طریقے سے یہ ڈیزائن کریٹ ہو چکا ہے یہ دیکھئے ٹھیک ہے تو اتنا کام ہمارا ہو چکا ہے اور اصل کام یہی ہے اب تو بورڈر بنانا بہت آسان ہو گیا اب پھر اس کے بعد یہی پر آئیں گے اور اسے ہم کر لیتے انگروپ اور یہی سے ہم اس کی اٹھا کر کونپی کرتے ہیں کنٹول آر کے ذریعے ایک اور کونپی کر لیتے ہیں یہاں کی ہمیں تھوڑا سی سی سیٹنگ کرنی ہے تو اس کے لیے ہم اس کو سیلیٹ کریں گے اور ان کو جو ہے ہم کر لیتے ہیں یہاں سے گروپ یہ ہم نے گروپ کر لیا ہے اور اس کو جو ہے تھوڑا سا ہم کھینچ کر آگے کر لیتے ہیں ایسا جتنا نہیں چاہیے تھوڑا سا کم کرنا ہے وہ آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں گے کتنا کرنا ہے کتنا نہیں کرنا ہے چلیے بس مجھے اتنا ہی کرنا ہے اور اس باقی کے حصے کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو سیمپل بس وہی طریقہ ہے ریکٹینگل پر آئیں گے اور اس گائیڈ لائن سے اسے ٹچ کریں گے اور اس طریقے سے ایک باکش بنا لیں گے ہم نے باکش بنا لیا اب پھر اس کے بعد اسے یہ تو سیلیکٹ ہے شفٹ کے ساتھ ان پھول کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں سے ہم کر دیں گے اس کو ٹریم تو یہاں سے یہ ڈیلیٹ ہو چکا ہے اب دیکھ لیجئے آپ اب یہ تنا کام کرنے کے بعد اب جو کام ہمارا باقی ہے یہاں پر آئیں گے پھولے کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں سے ہم کریں گے گروپ اب پھر اس کے بعد اس کو یہاں سے کنٹول کے ساتھ ہم اس کو اٹھا لیں گے اور ماؤز کا جو رائٹ بٹن ہے اس کو دبا دیں گے تو اس کی کونپی ہو جائے گی اور پھر اس کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں سے ہم کر دیں گے گروپ ایف فور سے میں اس کو سامنے کر لیتا ہوں اب پھر اس کے بعد اوپر سے اسی طریقے سے کنٹول کے ساتھ اٹھائیں گے اور ماؤز کا جو right button ہے دبا دیں گے تو اس کی یہاں پر کیا ہو جائے گی copy ہو جائے گی اور shift کے ساتھ اس کو select کریں گے اور یہاں سے ہم کر دیں گے اس کو group تو دیکھئے دوستو کتنی ہی اچھے طریقے سے آپ نے بہت آسانی کے ساتھ اس کو بنا لیا ہے اب ہم آگے کچھ اور کرنا چاہیں گے تو اس میں کر لیں گے یہ جو اوپر کی line ہے یہ مجھے delete کرنی ہے اس کے اندر تو ہم یہی پر select کریں گے اور یہاں سے ہم کریں گے اس ہے ungroup ungroup کرنے کے بعد یہ line مجھے نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں سے اسے select کریں گے اور delete button دبا دیں گے تو یہاں سے delete ہو جائے گے اور یہ جو اندر والا box ہے اب اسی پر کام کرنا ہے اور اسے جو ہے میں تھوڑا سا point size کر دیتا ہوں point one اتنا میں نے اس کو کر دیا ہے اب پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے آگے اگر آپ چاہیں گے تو کر لیں گے نہیں چاہیں گے تو اتنا بھی اس کے اندر ہی بہت کچھ کام آپ کر سکتے ہیں تو اب کیا کرنا ہے f4 سے میں نے اس کو سامنے کر لیا اور یہیں سے اوپر کو اٹھا کر میں اس کا جو right button ہے اس کو دبا کر میں نے اس کی کیا کر دی copy کر دی ٹھیک ہے اوپر میں نے copy کر دی ہے اب پھر اس کے بعد یہ جو box ہے بڑا والا اسے اٹھا کر میں تھوڑا سا ایسے یہ نیچے رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اسی copy کر کے اور اس کو میں نے کر لیا ایسے نیچے ٹھیک ہے اب پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کو بس یہیں سے اٹھا کر کیا کرنا ہے چھوٹا کر دینا ہے ٹھیک ہے اور ادھر سے میں اس کو اٹھاؤں گا پھر دوبارہ اور یہاں تک لانے کے بعد میں کر دیتا ہوں mouse کے ذریعے اس کی copy اور arrow key کے ذریعے سے تھوڑا سا ادھر site ہو کر لیتے ہیں تو اتنا کام جو ہے ہمارا ہو چکا ہے اب تو بس اس کے اندر یہ set کرنا ہے تو اس pool کو لیں گے اور shift کے ساتھ جو ہے اس کو select کریں گے اور T button دبائیں گے تو یہ top ماں جائے گا اس box کے حساب سے اور L button دبائیں گے تو یہ left ماں جائے گا اسے ایک بار چاہیں گے تو پھر دیکھ لیجئے اس کو select کریں گے shift کے ساتھ اس box کو select کریں گے اور T button دبائیں گے تو یہ top میں اور L button دبائیں گے تو یہ اس کے left ماں جائے گا تھوڑا سا اس کو الگ ہٹا کے رکھیں گے اس سے بلکل ملا کے نہیں رکھیں گے اب پھر اس کے بعد جو ہے یہیں پر آئیں گے اور اس کی اٹھا کر جو ہے ہم کوپی کر لیتے ہیں شفٹ کے ساتھ اس بوش کو پھر سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں سے بٹن دباتے ہیں آر ٹھیک ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے تھوڑا سا اس کو ایسا کر لیتے ہیں یہ اتنا کام جو ہے ہمارا ہو چکا ہے اب پھر اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے بس ان کی اٹھا کر جو ہے ہم نیچے کوپی کر لیں گے کیسے اس کو سیلیکٹ کریں گے شفٹ کے ساتھ اس کو سیلیٹ کریں گے اور اس کی جو ہے ہم کنٹرول کے ساتھ اٹھا کر کوپی کر لیتے ہیں اسے جو ہے ہم دونوں کو نیچے لی آتے ہیں ایرو کی کے ذریعے ہم اس کو نیچے لی آئے ہیں اور پھر اس کے بعد یہاں لائن کھیج نہیں ہے تو لائن کھیج لیں گے یہاں آئیں گے فری ہینڈ ٹول پر اور یہاں سے اس نیپ ٹو اوبجیکٹ چالو کر لیں گے اس پر کلک کریں گے اور کنٹرول بٹن دبا لیں گے تو یہ بلکل لائن سیدھی جائے گے اور یہاں لائن چاہیے تو یہاں پر آئیں گے اور کنٹرول بٹن دبا لیں گے تو یہ بلکل سیدھی آئے گی اب اس لائن کا اگر پوائنٹ سائز آپ کو بڑھانا ہے تو اس پر کلک کریں گے اور یہاں سے ہم کر دیتے ہیں اس کو چلیے ون پوائنٹ ون پوائنٹ زیادہ اچھا نہیں لگ رہا ہے جتنا اتنا ہے تو اتنا ہی ہم چھو دیتے ہیں تو اتنا ڈیزائن ہمارے سامنے بن کے تیار ہو چکا ہے اب پھر اس کے بعد اس کے اندر کچھ بنانا ہے تو یہیں پر آئیں گے اس کو اٹھا کر یہاں پر ماؤس کے ذریعے میں نے اسی کونپی کر دی پھر اس کے بعد کنٹرول کریں گے اور یہاں شیپ ٹول پر آئیں گے اور یہاں ڈبل کلک کریں گے تو یہاں سے یہ دیلیٹ ہو جائے گا اور اس میں کلر دینا ہے تو یہاں آئی ڈرو پر آئیں گے اور آئی ڈرو پر پر آنے کے بعد یہیں سی کلر لے کے اس کے اندر ڈال دیں گے اس کے آؤٹلائن ہم کرتے ہیں ختم اور پھر اس کے بعد اس کو ہی اٹھا کر ہم یہاں پر کر دیتے ہیں کونپی اور شیپ کے ساتھ اس بوس کو سلیٹ کریں گے اور یہاں سے بٹن دبا دیں گے آر تو یہ اس کے رائٹ میں آ جائے گا تو اب دیکھئے دوستو یہ آپ کے سامنے بہت ہی اچھے طریقے سے یہ بن کے تیار ہو چکا ہے اب اگر اس کے اندر آپ کو میٹر سیٹ کرنا ہے تو آپ جو میٹر ہے وہ آرام سے اس کے اندر سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلی میں میٹر اس کے اندر لاکر آپ کو جو ہے دکھائی دیتا ہوں اب اس کو ہی مجھے اس کے اندر ڈالنا ہے تو یہاں سے بس کیا کرنا ہے اس کو میں پہلا انگروپ کر لیتا ہوں اور انگروپ کرنے کے بعد اس کو جو ہے جو کنوت نازلہ یہ دکھا ہوا ہے اس کو گروپ کر لیں گے اور اس کو جو ہے ہم کر لیتے ہیں شفٹ کے ساتھ بڑا یہ آ گیا ہے اس کو سیٹ کریں گے شفٹ کے ساتھ اس کو سیٹ کریں گے سی اور ای کریں گے تو یہ بالکل اس کے سینٹر مان جائے گا اور یہاں سے ہم اس کو دیتے ہیں ریڈ کلر پھر اس کے بعد اس کو اندر ڈالنا ہے تو بس کیا کریں گے یہی سے جو ہے پہلے میں اس کو ڈیلیٹ کر لیتا ہوں اور اب اس میٹر کو جو ہے سیٹ کر کے کنٹول جی سے گروپ اور یہاں پر اس کو لے کر آئیں گے اور اب اس کے حساب سے اس کو ایڈجیسٹ کر لیں گے تھوڑا سا اس کو چھوٹا کریں گے شفٹ کے ساتھ اس بوکس کو سیٹ اور سی اور ای کر دیں گے تو یہ بالکل سینٹر مان جائے گا تھوڑا سا اس کو اس کو سیٹ کریں گے شفٹ کے ساتھ اس بوکس کو سیٹ کریں گے سی اور ای کریں گے تو اب دیکھئے آپ کے سامنے یہ بہت ہی اچھے طریقے سے اس کے اندر سیٹ ہو چکا ہے اب یہ جو ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں سے اور ایف فور کے ذریعے میں آپ کو اس کو دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھئے دوستو کتنی ہی اچھے طریقے سے نے آپ نے جو ہے اس کو بہت اچھی طریقے سے بنا لیا اگر آپ بھی اس طریقے سے جو ہے اس میں محنت کرتے ہیں بناتے ہیں تو بہت آسانی کے ساتھ اب اس میں بنا سکتے ہیں اگر آپ کو اس کے اندر کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہے کچھ آپ کو اس میں معلوم کرنا ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں میسے لکھ سکتے ہیں میں اس کا ریپلائی انشاءاللہ جلدی سے جلدی دینے کوشش کروں گا تو چلیے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے اور ہماری چینل ہماری جو ویڈیو ہیں ان کو لائک کیجئے اور دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تو چلیے ملتے ہیں دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ